بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس لیکچر میں خوش آمدید اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم اپنی ورکشیٹ میں روز، کولمز، سیلز جو ہے انزرٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں انہیں فارمیٹ کر سکتے ہیں یہ آج کا ہمارا بہت اہم لیکچر ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گا اگر کوئی بھی رو جو ہے آپ کو انزرٹ کرنی ہو تو کس طرح سے انزرٹ کریں گے فور ایکزمپل کہ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رو ہے ایٹین نمبر اب اس سے اوپر مجھے ایک رو چاہیے یا اس سے جو ہے اس نام سے اوپر مجھے ایک رو چاہیے تو اس کا کیا میتھرڈ ہوگا دیکھ لیجئے گا اس کے لیے آپ پہلے اس رو کو سلیک کریں گے جس کے اوپر آپ کو رو چاہیے اس کے بعد انزرٹ مینیو میں آپ جائیں گے اور انزرٹ مینیو میں آپ کے پاس ہوگا روز جیسی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس سے اوپر آپ کے پاس ایک رو آ جائے گی اس طرح سے آپ اس میں فردر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے اگر آپ کو ایک کولم چاہیے تو آپ پہلے کولم ہیڈر کی مدد سے اس کولم کو سلیک کریں گے یہ دیکھے گا یہ آپ کا کولم سلیکٹر ہوتا ہے یہ رو جب آپ کسی کولم کے اوپر کرسر لے جاتے ہیں لیکن ان کے الفہ بیٹ پر تو اس ٹائم جو کرسر ہوتا ہے اس کو هم لوگ جو ہے کولم سلیکٹر کہتا ہم یہ آپ کا رو سلیکٹر تھا جو ہے رائٹ سائ mastعت اور یہ آپ کا کیا تھا یہ آپ کا جو ہے جو ہے کولم سلیکٹر ہے ڈاؤنورڈ آئرو یہ دیکھے گا ڈی کولم سلیکٹ اب آپ کو کولم چاہیے تو آپ کیا کریں گے انزرٹ اور اس میں کولمز ایسے آپ کریں گے تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کا کیا ہوگا کولم آ جائے گا جب تقلہ مینیوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں روز کولمز انزرٹ کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ جو چیز آپ انزرٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ورکشیٹ یہاں دیکھیں کہ آپ کو تین ورکشیٹ جو ہے نظر آرہی ہیں شیٹ 1، شیٹ 2، اور شیٹ 3 اور بائی ڈیفالٹ جو ہے ایک ورکبک میں تین ورکشیٹ ہی ہوتی ہیں آپ ان کا نمبر انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں تو میکسیمم آپ کتنی ورکشیٹ بنا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی میموری پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریم پر کہ آپ کنینٹلی کتنی ورکشیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ کیا کریں گے انزرٹ اور ورکشیٹ یہ دیکھیں گا ورکشیٹ شیٹ نمبر فور جو ہے وہ انزرٹ ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ انزرٹ ببارہ سے ورکشیٹ کریں گے تو شیٹ نمبر فائب انزرٹ ہو چکی ہے تو آپ جو ہے کسی بھی شیٹ کے بٹن پر رائٹ کلک کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں جو ہے شیٹ انزرٹ کر سکتے ہیں انزرٹ پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ ورکشیٹ آپ کہیں گے ورکشیٹ دیکھیں گے شیٹ نمبر سکس جو ہے انزرٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے دو طریقوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں شیٹ انزرٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اب اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں کسی رو یا کسی سیل کو یا کسی کولم کو تو کیا کریں گے دیکھیں گا اس کے لئے آپ وہی طریقہ کار جیسے کہ پہلے آپ نے رو سیلیکٹ کی تھی رو سیلیکٹر سے اس کے بعد آپ جو ہے کیا کریں گے اس کے بعد آپ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد ڈیلیٹ رائٹ کلک کرنے کے بعد ڈیلیٹ آپ کریں گے اس طرح سے آپ کی رو جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی اسی طرح سے اگر آپ جو ہے رائٹ کلک کر کے نہیں کرنا چاہتے پھر آپ ایڈیٹ میں جائیں گے اور ڈیلیٹ دیلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس پھر بھی رو جو ہے سیلیکٹ تھی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اسی طرح سے آپ جو ہے کولم کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کریں رائٹ کلک اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے ڈیلیٹ اور آپ کا جو کولم ہے کیونکہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا next اگر کسی ورکشیٹ کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ورکشیٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ جو ہے شیٹ کو سیلیکٹ کریں گے شیٹ نمبر 5 سیلیکٹ ہے ایڈیٹ منیو میں جا کے ڈیلیٹ شیٹ ایڈیٹ منیو میں ڈیلیٹ شیٹ اس کو کلک کریں گے آپ کے شیٹ نمبر 5 جو تھی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ایک بات سہن میں رکھے گا کہ اگر کوئی بھی ورکشیٹ آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ورکشیٹ واپس نہیں آئے گی ہم نے ورکشیٹ نمبر 5 ڈیلیٹ کی ہے اب ہم اگر انزرٹ کریں گے تو ورکشیٹ نمبر 5 جو ہے وہ نہیں آئے گی یہ دیکھئے گا انزرٹ ورکشیٹ اب دیکھیں ورکشیٹ نمبر 7 جو ہے آئی ہے 5 جو ڈیلیٹ کی تھی وہ نہیں آئے گی یہ بات یاد رکھیں گے کہ ایک دفعہ جو ورکشیٹ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے وہ ورکشیٹ دوبارہ نہیں آتی اور نہ ہی ہم undo کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ تو تھا کس طرح سے آپ انزرٹ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے اس کے بعد اگر موڈیفکیشن کرنی ہے آپ نے شیٹ میں تو کس طرح سے کریں گے شیٹ کا نام اس کا بیک گراؤنڈ اس کے لیے آپ پہلے اس شیٹ کو سیلیکٹ کریں گے اس ٹائم میں نے شیٹ نمبر 1 جو ہے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اگر اس کی فارمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں سمپل شارٹ کٹ طریقہ جو ہے وہ ہے اسی کسی بھی ٹائگ کے اوپر رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپشن آ جائیں گی کہ انزرٹ ہم نے دیکھ لیا ڈیلیٹ دیکھ لیا تیسری جو اپشن ہے وہ ہے رینیم رینیم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رینیم کر سکتے ہیں لائک فور اگزامپل اگر آپ پورے منت کا جو ہے بنا رہے ہیں ریزلٹ کا یا سٹوڈنٹس کا بنا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے آپ جو ہے وہ منت کے نام لکھ سکتے ہیں لائک فور اگزامپل میں یہ کہوں کہ یہ جو ریزلٹ تھا یہ جنوری کا تھا تو ہم یہ ہے کیا کر سکتے ہیں جنوری لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ساری شیٹس کو رینیم کر سکتے ہیں لائکہ آپ جو ہے اس کو رینیم کریں سلیک اور اس کے بعد رینیم اور یہاں پہ آپ جو ہے فیبرری بھی لکھ سکتے ہیں رائٹ تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ شیٹس کو نام دیر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے tab colors جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں لائک یہ دیکھے گا اس سے آپ جو ہے جس colors جو ہے آپ کے tab کو ہو جاتے ہیں لائک یہ در سے کوئی اور color یہ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم نے اس کے tab color change کی اور کس طرح سے ہم نے اس کو rename کیا فردر ہم کے آگر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو format menu میں جانا ہوگا format menu میں آپ کے پاس ہے sheet لائک format فارمیٹ یاد رکھے گا اگر فارمیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی چیز کی تو پھر آپ کو فارمیٹ منیو ہی چوز کرنا ہوگا شیٹ کو کیونکہ فارمیٹ کر رہے تھے ہم تو فارمیٹ شیٹ اس میں دیکھے گا رینیم کی آپشن آپ کو یہاں بھی مل گئی جو رائٹ کلک کر کے کیا تھا اور نئی چیز جو ہمیں اس میں ملی ہیں تین ہائیڈ ان ہائیڈ این بیک گراؤنڈ ہائیڈ کا مطلب ہے کہ یہ شیٹ آپ کی ٹیمپراری طور پر ہائیڈ ہو جائے گی جو کہ یوزر کو نظر نہیں آئے گی یہ دیکھے گا شیٹ جو جنوری کی تھی وہ میں نے ہائیڈ کر دی ہے فیبراری اس کے بعد باقی شیٹ آپ کے نظر آ رہی ہیں جس میں ڈیٹا تھا سیم اسی طرح سے میں آپ کی فیبراری شیٹ اس کو بھی ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں اس کو بھی ہائیڈ کر دیتے ہیں فارمیٹ شیٹ این ہائیڈ اب دو شیٹ میں کیا کر چکا ہوں ہائیڈ کر چکا ہوں جو کہ آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہی اب آپ جو ہے سکیور کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنی ورکشیٹ کو اپنی ڈیٹا کو from the unauthorized person اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ان ہائیڈ کروانا ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو فارمیٹ شیٹ اور ان ہائیڈ کی کمانڈ ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو ان ہائیڈ کر ڈیالوگ باکس آپ کے پاس آ جائے گا اس میں وہ پوچھے گا کون سی شیٹ کو ان ہائیڈ کرنا ہے تو آپ وہ select کریں گے ون بائی ون جو ہے یہ کیا کرے گا شیٹ کو ان ہائیڈ کرے گا اوکے یہ دیکھیں گے فیبرری کی آپ کے آگئی اس کے بعد دوبارہ فارمیٹ شیٹ اور ان ہائیڈ اور یہاں سے جنوری تو یہ دیکھے گا تو اس طرح سے آپ شیٹ کو ہائیڈ ان ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فارمیٹ میں آپ کے پاس ہے شیٹ اور شیٹ کے بعد ہے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کوئی بھی شیٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی بیک گراؤنڈ آپ لے لیں اور اس کے بعد یہ دیکھے گا وہ بیک گراؤنڈ پکچر جو ہے آپ کے شیٹ پر اپلائے ہو جائے گی ایک بات ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو آپ پکچر اپلائے کریں گے یہ پرنٹیبل نہیں ہوگی پرنٹ میں نہیں آئی گی جیسے کہ ہم نے ورڈ میں دیکھا تھا کہ ہم نے اس میں جو پرنٹیبل کیا تھا پیج بیک گراؤنڈ تو وہ بھی پرنٹیبل نہیں تھا تو یہ بھی پکچر آپ کی پرنٹیبل نہیں ہوگی اس طرح سے ہم نے کچھ دیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنے ریزل شیٹ کے ساتھ منیجمنٹ کر سکتے ہیں اگر بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دوبارہ سے فارمیٹ شیٹ اور ڈیلیٹ بیک گراؤنڈ ڈیلیٹ بیک گراؤنڈ کریں گے تو آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے ایکسل میں کلکولیشن کرتے ہیں اللہ حافظ